جب آپ کے ہاتھ ایک کمیٹی کی ڈپورٹ جو ہے وہ مضبوط کر سکتی ہے جو پاس تو نہیں ہو سکی لیکن جو تاج حیدر صاحب علی کمیٹی سینٹ میں جس نے کام کیا اس نے کوئی سیونٹی ٹو پوائنٹس کے اوپر ایگریمنٹ کیا ادھر دین ای وی ایم اینڈ ادھر دین آئی ووٹنگ ان دو کے اوپر اتفاق رائے نہیں تھا تو وہ کمیٹی بھی آپ کے ہاتھ لیگلی مضبوط کر سکتی ہے یہ سب موڈیلیٹیز ہیں ہمارا جو نظام ہے بوٹنگ کا وہ ایک پرفیکٹ نظام ہے اب حقید بتا رہا ہوں ہمارا مسئلہ تو چوری کا ہے جب ریاست کے ادھارے فیصلہ کر لیں کہ ہم نے الیکشن چوری کرنا ہے پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے پھر الیکشن چوری ہو جائے گا آپ تو الیکشن کی چوری کو روکنے کی بات کریں آج ایک نکتے کا الیکٹورل ریفارم چاہیے الیکشن کی چوری کیسے روکی جا سکے جو بیلٹ باکس ہے اس کی حفاظت اور بیلٹ پیپر کی حف صرف بیلٹ پیپر نہیں ہے آپ کا ایک پورا ایک سلسلہ ایک پروسس چل رہا ہے الیکشن سے پہلے بھی وہ مزاروں کو توڑ لیا جاتا ہے مزاروں کو دبایا جاتا ہے مزاروں کو ادھر سے ادھر کیا جاتا ہے آپ ایک نیرٹیب بلڈ کیا جاتے ہیں جماعتوں کے خلاف میڈیا کے ذریعے دیگر طریقوں کے ذریعے مثلا ہمارے ہمارے ساتھ کیا ہوا دوزار اٹھارہ میں سب سے پہلے وزیراعظم کو ریموب کیا گیا اس کے بعد سینیٹ چوری ہو گئی ملوستان کارمنٹ چور ہوا گئی دھرنے شروع ہو گئے دیویلیمنٹ روک دی گئی جو دیویلیمنٹ چل رہی تھی اس ملک کی دیویلیمنٹ روک دی گئی پانچ مہینے پہلے جب فیض آباد میں دھرنا چل رہا تھا آپ پرائم نیسٹر تھے آپ نے پلیس فورس کو کہا تو پلیس فورس نیک کیوں نہ تھا کیا آج لائی پروگرام میں یہ تو بتا دیں پلیس کی نہیں ہم نے پلیس فورس کو نہیں کہا پلیس فورس کو ہم نے ایک سٹریجی بنائی تھی اس کو پریمٹ کر دیا گیا ہے کورٹ آر� دن میں حملہ کرنا ہے اور ان کو ہٹانا ہے حالانکہ پلیس فورس میں وہ سکت نہیں تھی تو میں اب کسی کیا کیا باتیں کروں کس کس کے بارے میں کروں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جب ہمیں احساس ہوگا کہ اس ملک کی الیکشن چوری کرنے سے اس ملک کا نقصان ہوتا ہے اس دن الیکٹورل ریفارم ہوگا چیر میں نیب کی اوپر بھی خبر چل رہی ہے کہ شہباز شریف کی اوپر نیب کیسز ہیں ان سے تو مشاورت ہو نہیں سکتی تو through a presidential ordinance ان کے مدد جو ملازمہ تھا اس میں for the timing تو سی دے لی جائے ابھی چلی خبر جی یہ اس سے زیادہ بدلیتی کی بات میں نے آج تک کسی حکومت سے نہیں سنی شہباز شریف صاحب قومی سینوے ممبر ہیں اس کی ایک qualification ہے پورا اترتے ہیں leader of the opposition ہے leader of the opposition صرف قومی سینوے ممبر ہو سکتا ہے کوئی disqualification شہباز صاحب کی نہیں ہے اگر پی ایم صاحب کی اتنی نفرت ہے جو طریقہ کار ہے کہ تین نام بھیج دیں کمیٹی کو leader of the opposition پوری opposition کو represent کرتا وہ ایک شخص نہیں ہوتا وہ سب سے رائے لے کر نام لے کر دیتا ہے آپ اگر صدر صاحب مشابرت نہیں کرنی تین نام کمیٹی کو بھیج دیں اپوزشن میں تین نام بھیج دے گی کیا ordinance سے توسی ہو سکتی؟ ordinance سے توسی جو سرین کورٹ کی decisions ہیں اس کے مطابق نہیں ہو سکتی جو ordinance کا spirit ہے اس کے مطابق بھی نہیں ہو سکتی تو آپ کہتے ہیں کہ تین نام لکھ کے ان رائٹنگ opposition leader بھی تجویز کرتے ہیں اور تین نام ان رائٹنگ حکومت بھی تجویز کرتے ہیں کہ اگر آپ کسی consensus پر نہیں پہنچ سکتے اگر آپ مشابرت میں کسی consensus پر نہیں پہنچتے تو ہر پارٹی یعنی leader of the opposition leader of the house جو ہے تین تین نام بھیج دیتے ہیں کمیٹی کو وہ آگے consider کرتے ہیں پارلیمنٹری کمیٹی اس کو پھر سکتے ہیں پارلیمنٹری کمیٹی consider کرتے ہیں